اسلام علیکم دوستو میں ہوں یاد شجا میرے پروگرام گپ شپ میں خوش آمدید سب سے پہلے تو بات ہم کریں گے کہ وطن عزیز جس معاشی بہران کا شکار ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ساٹھ کی دہائی میں ہم انڈسٹریز لگا رہے تھے یعنی پچاس اور ساٹھ کی دہائی میں پاکستان میں ہم چونکہ ویسٹرن بلوک میں چلے گے انڈیا یو ایس ایس آر کے بلوک میں چلا گیا جو کیونسٹ بلوک تھا تو انہوں نے توجہ دی اور یہاں پہ انڈسٹریز لگیں اسی دور میں تربیلہ اور منگلہ جیسے ڈیمز بنیں لیکن پھر کیا ہوا پھر یہ سارا کام جمود کا شکار ہو گیا ہم نیشنلائزیشن کی طرف چلے گئے اور آہستہ آہستہ یہاں سے انویسٹرز نے بھاگنا شروع کر دیا ہم نے سیکھا رہی کہ دوسری جنگ عظیم میں جن دو ملکوں نے سب سے بڑی تباہی برداشت کی تیسرے ملک کی طرف یہ آنگا لیکن وہ چونکہ جنگ جیت گئی اس لیے لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں گئی وہ تھے جاپان اور جرمنی جاپان پہ دو ایٹم بم گرے اور جرمنی میں مرد نہ ہونے کے برابر تھے دوسری جنگ عظیم کے بعد اور ان کو دنیا میں منتے کرنی پڑی ہیں کہ جو سکلڈ لوگ ہیں وہ ہمارے ملک میں آ کے کام چلائیں اور ٹرکی نے اسی وقت ان کی چونکہ وہ پہلی جنگ عظیم میں ان کے اتحادی تھے ان کی کال پہ لب بیک کہتے ہوئے اپنے لوگ وہاں پہ سکلڈ ڈاکٹرز انجینئرز بھیجے اور آج ترکی کے بعد پوری دنیا میں اگر ترک کسی ملک میں سب سے زیادہ ہیں تو وہ جرمنی ہے اب میں بات کروں گا رشیہ کی جو اس وقت یو ایس ایس آر بنا اس کے بعد سب سے زیادہ کیونٹیز رشیہ نے برداشت کی جو نازیس فوج وہاں پہ داخل ہوئی لیکن آپ وہاں پہ بھی دیکھیں کہ انڈسٹریل ریولیشن کی ویعہ سے وہ دنیا کی سپر پاور بنا اور کئی سال تک سر جنگ میں امریکہ کو برابر کی ٹکر دیتا رہا ہم نے ان ملکوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور آج وہ انڈیا جس کا کبھی ہم مزاک اڑاتے تھے جب میں سکول میں پڑھتا تھا تو وہاں میں ایسے لوگوں کو جانتا تھا کہ جو انڈیا جا کر کپڑا خریدتے تھے کچھ کپڑے وہاں پہ سپیشل بنتے ہیں کرنڈی ہے اس کے روا خواتین کے استعمال کے بنارسی ساڑھیاں وغیرہ ہیں یہ انڈیا میں بنتی تھیں اور وہ خریدتے تھے اور اس وقت وہ پاکستان کا ایک روپیہ انڈیا کے دو روپے کچھ پیسے پر بیشتے تھے ہم نے اسی انڈیا سے مار کھائی کیونکہ وہ کچھوے کی چال سے چاہے چلتے رہے لیکن وہ اپنے ملک میں انڈسٹری لگاتے گئے لگاتے گئے آئی ٹی کی انڈسٹری وہاں پہ کس طرح گروہ کی باقی انڈسٹریز کس طرح گروہ کر رہی ہیں کہ آج دنیا کی چوتھی بڑی معاشی طاقت بن چکا ہے انڈیا پانچ بھی ہے لیکن چوتھی کی طرف تقریباً وہ آ چکے ہیں چوتھی ہوگے اور چند ہی سال بعد دنیا کی تیسری بڑی معاشی طاقت ہوگی اگر پہلی چائنہ یا امریکہ ہوں گے تو تیسری انڈیا ہوگی ہم انڈسٹری کی طرف کیوں نہیں ہیں گے ہم کیوں پروڈکشن نہیں کر سکے جس سے ہمارے ملک میں ڈالر آئیں پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے میرے ساتھ موجود ہیں سیکٹری انڈسٹریز احسان بھٹا صاحب میں ان سے اپنے پرانے پروگرام دا بیروکریٹ میں بھی کئی بار انٹرویو کر چکا ہوں اور مدہ ہوں ان کی صلاحیتوں کا لیکن ان سے میں پوچھوں گا بھٹا صاحب السلام علیکم میں آپ سے پوچھوں گا کہ ہم انڈسٹری کی طرف کیوں ہماری انڈسٹریز کی طرف وہ آؤٹپٹ نہیں ہے جو اسی خطے میں مثلا بنگلہ دیش انہی سے قطر میں ازاد ہوا ہے میں جا کے امریکہ میں ایک شرٹ خرید رہا ہوں ایک بہت بڑے برینڈ کی لیکن جب میں نیچے جا کے دیکھتا ہوں تو شرٹ کے نیچے میڈ ان بنگلہ دیش لکھا ہوتا ہے وہ برینڈ وہاں پہ امریکہ میں ہے شرٹ وہاں پہ سیل ہو رہی ہے لیکن بند بنگلہ دیش میں رہی ہے جبکہ یہ سب سے پہلے پاکستان کی ایکسپورٹس تھی یہ جتنی بھی ہماری ہوجری کے حوالے سے تھی ہم کیوں پیچھے جاتے جا رہے ہیں دنیا سے بہت شکریہ آج عجاز صاحب آپ بارہ ہیں آج نئی جگہ پہ آپ نے انٹرویو لینا شروع کیا ہے انڈسٹریز اپارٹمنٹ آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ انڈسٹریز کیا ریولیشن کیا ہے اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں میرا اپنا خیال ہے کہ دیکھیں جو آپ نے بنگلہ دیش یا انڈیا کی مثال دی تھا ہمارے ساتھ ہی عداد ہوئے تھے بنگلہ دیش بعد میں ہو گیا ہم سے عداد ہو گیا انیس سو اکتر میں وہ بنگلہ دیش بنا اور آج وہ ان کی انڈسٹریز کا ہے اور ہم کا ہے اس میں تین یا چار فیکٹر بہت اپارٹن ہیں کسی بھی ملک میں سب سے پہلے ہے ایک تو پالیسی کی کنسیسٹنسی جو آپ نے پالیسی بنائی ہے اور تو کنٹینو کریں یہ نہیں ہے کہ ایک اور مٹ آئے تو ختم ہو جائے اس کی پالیسی ڈیفرنٹ ہو جائے پھر نئے آئے تو ایک اور آ جائے پالیسی کی کنسیسٹنسی یا کنٹینویشن ہے نا یہ بہت اپارٹنٹ چیز ہوتی ہے انڈسٹریلائیزیشن میں نمبر ون نمبر ٹو انڈسٹریلائیزیشن میں دو یا تین فیکٹر ہوتے ہیں جسے انپوٹ کہتے ہیں ایک تو ہوتا بھی انفرسٹرکچر انفرسٹرکچر آپ کی روٹس بغیرہ تو ہے لیکن انڈسٹریل جو بنی ہیں یا ہماری جو انڈسٹریل سٹیٹس بنی ہیں یہاں پہ نو بنی ہیں پنجاب کے اندر اور سپیشل اکنومک زونز بھی ہیں چار بنائی گئی ہیں اب یہ ایسی جگہ بنائی جاتی ہے اگزمپشن دے ٹیکسیز ہوگی وہاں پہ انفرسٹرکچر بجلی پانی گیس وغیرہ ہوگا سیوڈیز ہوگا اور رام سے آ جائے اور وہ آگے ایکسپورٹ کریں اور دس سال کا اگزمپشن دی جائے ٹیکس کے اندر ریویٹ دی جائے کہ یار یہ ان کو پمپنے دیں جب یہ انڈسٹریلائی ہو جائے گی تو یہ پالسیز ہو بن گئی اب اصل بات آگیا پالسیز بن گئی ہے تو پھر ایمپلیمنٹیشن ہونی ہے اور چینجز نہیں لے کے آنی اس پالسیز میں یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہونا تیسرا جو چیز ہے جو آپ نے تھوڑا سا اشارہ کیا جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ہے سکل لیبر انفرچنیٹلی ہمارا جو ایڈوکیشن سسٹم جو کہنا ہم نے فارمل ایڈوکیم بی اے ڈگریز کی حد تک رہ گیا ہے جب آپ سکل لیبر چھوڑ دیتے ہیں تو تب یہی ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے بھٹا سب اس میں ایک سوال میں معذر چاہتا ہوں آپ کو کتا کلامی کی میرا ایک دوست طرف اس کا پتیجہ اس کو سکولرشپ پر ساؤتھ کوریا میں وہ انجیننگ یہاں سے اس نے کی آگے وہ فردر ایڈوکیشن کی گیا وہاں پر تو یہ یونیورسٹیز کا اعداد کوئی رواج نہیں ہے وہاں پر تو ایک انڈریز زون ہے بہت بڑا اور اس کے اندر ان کی یونیورسٹی ہے اور کچھ حصہ اس کا تھیسس پڑھائی کا ہے اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں پریکٹیکل اس میں پاکستان میں تو ایسی ایڈوکیشن سسٹم ہے ہی نہیں مارے پاس اب یہ جو آپ نے بات کیا نا اسے کہتے ہیں بیسیکلی وکیشنل جو ٹیکنیکل ایڈوکیشن جسے کہتے ہیں ان دور میں ڈیفرنس پہلے بتاہتا ہوں وکیشنل ہوتی جو تین مہینے سے لے کر دو سال تک ہیں ٹیکنیکل ایڈوکیشن ڈیپلوما جسے کہتے ہیں تین سال کا یا ٹیکنیکل انجیننگ جو ہوتی ہے چار سال کی انجیننگ اسے کہتے ہیں اب وہ ہماری انجیننگ یونیورسٹی سے بن گئی ہیں یعنی کہ ہم ابھی بھی وائٹ کالر جابز کی پیچھے جا رہے ہیں جو آپ نے دسویں کے بعد کسی نے ایفے کرنا ایف ایسی کرنا داخلہ ملے گا تو وہاں جائے گا تو بھائی آپ کا سیونٹی پرسنٹ آف جو ہماری جنگ جنیشن یا یوتھ ہے جو میٹرک میں آتی ہے وہ ڈراؤپ آؤٹ ہو جاتی ہے وائٹ ڈازٹ مین کہ ستر پرسنٹ وہ لوگ جو میٹرک کی تک پہنچتے ہیں وہ ڈراؤپ آؤٹ ہو جاتے ہیں میٹرک کے بعد وہ کسی یونیورسٹی میں نہ داخلہ دے سکتے ہیں اب وہ کیا کریں گے یا لائن اور احلات میں جائیں گے نشے میں چلے جائیں گے یا وہ مائنر سی نوکلیاں کریں گے کیونکہ ان کے ہاتھ میں سکل نہیں ہے میں دوزار چودہ کی بات ہے میں ایڈوکیشن میں تھا تمہیں موقع ملا بنگلہ دیش جانے کا جو آپ نے بات کی ہے نا بنگلہ دیش میں پرسر گرامی آپ نے یونیورسٹ کا نام سنا ہے پرسر یونیورسٹ گرامی بینک والے جن کو نوبل میزار ان سے میں نے دو یا تین سوال پوچھ لیں میں ایڈوکیشن میں تھا میں نے کہا سر آپ کو تجربہ بتائیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی ایڈوکیشن میں ڈیفرنس کیا ہے پہلی چیز جو انہوں نے کہی تھی نا کہ بھائی آپ کے بچے اور بچیاں ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں یہ مانیں لیکن وہ ڈیفرنس سنیں پہلا کہتے ہیں کہ مادری لینگویج ہم جو پرائمری ایڈوکیشن وہ مادری لینگویج میں دیتے ہیں بنگلہ میں آپ کے پاس انگلیش میڈیم ہے اردو میڈیم ہے مدرسہ ہے آپ نے تین سٹیمز کی ہوئی ہے تو ہم نے پہلے کہا بچہ جو ہے نا اپنی مادری لینگویج میں سیکھتا ہے سمجھتا ہے پھر وہ آگے جائے گا اگر مادری ہی آپ کی پرائمری ہی کمزور ہوگی تو آگے بنیاد کہتے ہوگی دوسرا فرق دوسرا کہتے ہیں ہم جو پرائمری کے بعد جو ہمارا جو سیکھنڈی الیمینٹری لیول ہے چھٹی سے آٹھویں تک ہم بچے اور بچیوں کو ایک سکل دیتے ہیں بچیاں فیشن بیوٹیشن یہ چیزیں کمپیوٹر اب شروع ہو گیا ہے بچے ہیں ان کا موٹر سیکل پینچر سائیکل پینچر کوئی سکل آپ میں کوئی نہ آجائے اور جیسی نائم تو ٹینٹ جو سیکھنڈی لیول جو ہنڈر پرسن امپلائیمنٹ نہیں دے سکتے اس لئے ہم ان کو سکل دیتے ہیں کہ اپنے پیرو پر خود کھڑے ہو جائیں اپنی چھوٹی سی برکشاپ کھول لیں یا کوئی پرائیوٹ سیکٹر میں کریں ہمارا جو گورنمنٹ سیکٹر اس نے یہ ختم کر دیا ہے جو میں آج بھی کہہ رہا ہوں ٹیکنیکل اور وکیشنل ایڈوکیشن ایڈوکیشن سری لنکا اور ہم پاکستان پانچویں نمبر پہ ہے اس کے پاس یوت بلج وہ ہے جو پندرہ سال سے انتیس سال تھا کی میکسمنم پروڈکٹیو جو ہے ینگس جو انیشیٹیو لے سکتے ہیں کام کرنے کا حسنہ ہوتا ہے وہ یہاں پہ پائی جاتے ہیں اگر آپ نے ان کو میٹرک ایف اے بی اے کی ڈگنیا لینے کے لئے چھوڑ دیا کہ سرکاری نوکری بنیں گے اب بابو بنیں گے اب پھر ہم نے کہنا ہاتھ سے کام نہیں کر سکتے کبھی یہ دوسرا ڈیفرنس انہوں نے یہ دو دار چودہ آج واقعی ایسا ہے تیسرا وہ کہتا ہے کہ اپنی جنگ جنریشن جو پپولیشن ہوتی ہیں اس کو بیلا نہ رکھیں ان کے فارغ نہ رکھیں وہاں پہ آج بھی دھوتی پہن کے وہ سائیکل لکشہ چلا رہا ہے دس روپے ٹکا جو لے کے جیب میں جاتا کہتا ہے اس کی فیملی تو پہنا اس کو بھی اطماعہ دے کہ میں کمار ہوں ہم نے وہ ہومن رائٹس وائیلیشن کے ڈر سے انیس سو ستتر میں سائیکل لکشہ ختم کر دیا بلکہ لیکن آپ نے میند کی عظمت جو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں ہمارا مذہب کہتا ہے جب تک آپ اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے کو عزت نہیں دیں گے تو یہ ہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ دو تین ڈیزیں جو میں نے ہلکی سی مسائل دی ہے پرویسر جونس کی اگر یہ سامنے رکھیں آپ نے تینوں فیکٹر کے ہمارے اوپر لاغو نہیں ہوئے تو ہم نے وائٹ کالر جاب جو ہیں یعنی کہ انجینئر کا ڈگری لے دی جب پھر برینڈرین ہونے شروع ہو گیا ہے اپنے ملک کو جہاں کا ضرورت تھے وہاں پہ ہم نہیں کر سکے دیٹیز آجیزہ میں سمجھتا ہوں انڈسٹریل پالیسیز کے ساتھ ساتھ ہمیں جو انٹراتیکس جو ہم نے ورک فورس دینی ہے وہ سکلڈ ہونی چاہیے اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن کو ساتھ لنک کرنا ہے اسی لئے آپ نے ابھی دیکھا ہوگا دو تین دن پہلے ہم نے سکول ایڈوکیشن دپارٹمنٹ ہائر ایڈوکیشن دپارٹمنٹ اور جو ہمارا جو انڈسٹری دپارٹمنٹ کا ادارہ ہے ٹیفٹا گیاروی اور باروی کے بچوں کو ٹیکنیکل ہنرس کھائیں گے کمپیوٹر کے کورسز بیوٹیشن کے میک اپ کے بچیوں کے لیے یا آپ کا سیفٹی انسپیکٹر ہے یا پلمبیگ اس کے کچھ چارجز بھی ہوں گے نہیں فری اوکاوز کتنے بچوں کو یہ ہم نے رکھا ہے دو ہزار دس ڈسٹرک ہیں ڈوینل ہیڈکوارٹر نو اور کتنے بچے سے مستفید ہوگی اس میں اٹلیسٹ ہوں گے دو ہزار دو ہزار بچے اور بچیاں دونوں ہیں کیونکہ یہ دس ڈسٹرکس ہیں تین مہینے کا کورس فری اوکاوز اور اس میں فری اوکاوز ٹیپٹا اپنے خرچے سے تو کرے گئی کیونکہ ان کے ٹیچر بھی چھوٹی پہ جاتے ہیں ان کو ہم نے کہا ان ریڈیئے کے طور پر جو پیسے ہیں وہ ایک کروڑ کے بند ہیں انہوں نے اپنے خرچے سے کر دیا ہے تمام اصل جو بات تھی بارہ سو روپیہ وہ ہماری جو پی بی ٹی ای ہے پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن جو سیٹیفکیشن دیتا ہے تھرڈ پارٹی ہے اس کی بارہ سو فری سے وہ بھی معاف کی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے اوپر کوئی بڈن نہیں آنے دینا تو یہ ایک اتنی اچھی اپورچنیٹی ہے سکل لیبر کسی طریقے سے ہم پروائیڈ ہم ٹیکسٹائل میں کیوں پیچھے جا رہے ہیں وہ میں سوالات سے کرنے چاہتے ہیں کہ وہ بار بار ایک بریک کا گا جا رہا ہے وہ سوال آپ سے کرنے چاہتے ہیں آپ رہے سوال ٹھیک ناظرین ناظرین میں ساتھ مجود ہیں احسان بھٹا جو کہ سیکرٹری انڈسٹریز ہیں بھٹا صاحب ہم کبھی ٹیکسٹائل میں بہت آگے تھے پوری دنیا ہماری ٹیکسٹائل کی مصنوعات کی منڈی تھی لیکن گریجویلی ہم پیچھے کو جا رہے ہیں بار بار اپٹما والے ان کی اپنے مسائل ہیں کہ ہمیں سبشیڈائز کر کے دیں انرجی ریسورسز کیا وجہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیکسٹائل جو ہماری میجر ایکسپورٹس تھی نہ صرف یہ کہ اس میں پیچھے جا رہے ہیں بلکہ ہم کارٹن جو کہ ہماری میجر کراپ تھی اس کے بھی پیداوارے میں بجائے آگے جانے کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں اس کی وجہ میں نے ایک سابق وزیرا پنجاب جو اس وزیرا رہا تھے ان کے پاس بیٹھے سمجھی کہ ایک بہت بڑے کارٹن کے جو فارمر تھے انہوں نے آکے بتایا کہ پتہ نہیں سکسٹیز میں آخری بار کارٹن کے سیڈ پہ کو رسرچ ہوئی تھی اس کے بعد پاکستان میں آج تک کو رسرچ ہوئی نہیں یہ آپ نے اس کی چونکہ یہ آپ کا ٹیکنیکل سوال اگری کچھر میں بائی چانس موقع ملا تھا کسی وقت میں لیٹر سو اگری کچھر سائنٹیز بتا سکتے ہیں لیکن جو میرا نوریج ہے وہ یہی ہے جو آپ نے بات کی ہے پہلی تو چیز ہے کہ یہ کارٹن کا بیچ کے اوپر سرچ کریں نئی سے نہیں ٹیکنالوجی داری ہم ادھر ہی کھڑے ہیں جو ہم نے کیا تھا اس کے بعد ہم اپروومنٹ نہیں کر سکے کیونکہ جو اپروومنٹ رسرچ کرتے ہیں اسے پیٹنٹ کرانا پڑتا ہے جو کافی ڈیفیکلٹ اور ایکسپینسیف کام تو ہے لیکن اس کے پر ثاری فورس کرنی پڑتی ہے اگری کلچر ڈپارٹمنٹ میں چھے جو ہیں ڈائریکٹریٹ ہیں جس میں ایک ڈائریکٹریٹ صرف رسرچ کے لیے ہے اگری کلچر یونیورسٹری ہے آپ کی پنڈی میں بھی اور فیصلہ باد میں اور وہ پورا ڈائریکٹریٹ ڈی جی اس کے ہیڈ ہیں اور اس کو آپ کو یاد پتہ ہوگا ضرور کم از کم ادھر چھے لوگ ہیں جو گریڈ ٹوئنٹی میں ہیں رسرچ کے چھے وہ ڈی جی سکینڈر جو وہ لوگ ہیں اور باقی تو فورس یہ پینتیس ہزار کی فورس ہے اگری کلچر ڈپارٹمنٹ کی تو یہ تو رسرچ والے وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ ہی رسرچ میں ہم کیوں نہیں آگے جا سکے پیٹرنٹ کی بات نمبر ٹو جو اصل جو ہے پریکٹیکل دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے وہ اپنے ایکسپرٹ کی دیکھیں جب آپ کے سیون پائنٹ فائی ملین یا ایٹ ملین ٹن جو ہماری کوٹن ہوتی تھی اس کو پیسہ ملتا تھا اور وہ ہماری ایکسپورٹ پہ اوپر جو ہوتی تھی آج کیا کر رہے ہیں ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس کو دھاگہ بناتے ہیں پھر امپورٹ کرتے ہیں اب ہم کورٹنیس پہ چلیں گے کیوں کیونکہ اگری کلچر کے پائنٹ او بی سے دیکھیں تو وہ ساری فصلے جو ایریا ہے ایریا اگر 27 سے 28 ملین ہیکٹر تھانہ وہ آپ رہ گیا ہے آدھا کس ویہ سے اس کی ریزن ہے ریزن نمبر ون آپ نے وہ ایگری کلچر پروڈکٹس دینی شروع کر دی ہے جو سال میں دو دو فصل لے جاتی ہیں مکعی مکعی دو دو فصل سال میں ہوتی ہے تو وہ پاگل ہے جس کو فوراں دو تھا مل جائے گا اور چار مینے کے بعد مل جائے گا اس لئے وہ در لگا رہا ہے کیونکہ آپ انسینٹیو ختم کر دے جا رہے ہیں انسینٹیو یہی تھا پیسٹر سائیڈ ہے یا فٹیلائزر ہے اس میں سبسیڈی دیئی ہے آئی ایم ایف یا جو بھی وجہ بہت تھی آپ نے سبسیڈی کام کرنی شروع کر دی تو وہ مہنگی ہوتی جائی رہی جب انپورٹ مہنگا ہوگا تو ہوتپورٹ تو ہو نہیں ہونا ہے تو کسان ادھر سے ہٹ کے مکعی سے نمبر ٹو کیسٹ کراپ آپ کی شگر کی گرنا اس کے اوپر جب آپ نے فوکس کر دیا ہے کہ ہم ان دو چیز میں ملنے مگرہ کافی ہیں وہ ایک علیہ دا بیعث ہے لیکن اس بیعث سے وہ کارٹن سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور انہوں نے وہ آلٹرنیٹ فصلیں جو ہیں یا سبدیاں وہ لگانی شروع کی ہیں اور یہ کام شروع ہوا ہے تیسری جو امپورنٹ چیز ہے وہ ہے پھر پالسی کی بات آتی ہے پالسی ہماری کیا کارٹن کو بڑھانے کی ہے یا ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں انڈسٹریل میں لے کے جانا چاہتے ہیں آپ نے اپنوہ کی بات کی ہے اپنوہ کی بات کی ہے اپنوہ کی بات کی ہے پورے ہمارے پاس بھی آئے ہیں سی ایم صاحب کے دو میٹنگ ہیں ہو چکی ہیں وہ جب دو دار اکیس آیا آپ اور تو کریں ابھی ایک یا دو سال گزرے ہیں کوویڈ تھا تمام ملکوں کی انڈسٹری باندھ ہو رہی ہے انڈیا بنگلہ دیش پاکسان کی کارٹن انڈسٹری پھول رہی ہے فیصلہ بات والوں کو نوکریہ ان کے پاس جگہ ہی نہیں تھی کہ وہ لوگوں کہتے تھے آجیں اور لوگ ہی نہیں آویلیبل تھے تو وہ سکیلڈ ورکر نہیں ہونے اسے کیا ہوا کہ پاکسان کرنا چاہے پاکسان نے دو یا تین پالسیاں کی تھی ان کے ہاتھ ملکے پالسی یہ تھی کہ ان کو سب سے الیکٹری سٹی دے دیں گے اگر فورٹی پرسنٹ وہاں پہ ادھر ہماری ہے ڈومیسٹرک ہے یا مرچل ہے ان کو ٹوینٹی پرسنٹ پہ مل رہی تھی یعنی کہ فیفٹی پرسنٹ یا ہنڈر پرسنٹ کم کیا گیا تھا ریٹس تاکہ یہ ایکسپورٹ کریں جنریٹ کریں وہ جب باہر جائے گا ارننگ ہوگی فورن ڈالرز آئیں گے ہمارے پاس تو ہمارا ملک بہتر ہوگا تو یہ ایک پالسی بنی ہے انفورٹی جب ہم آئی ایم ایف یا ان ساری چیزوں میں پڑ گئے ہیں اس کی وقت وہ ساری سب سےٹی ختم ہو گئی ہے یہ کم مارچ ابھی جو ریسنٹلی گزرا ہے تو وہ ایپٹما والے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سب سےٹی دیں گے تو ہم کمپیٹیٹیو میں آ سکیں گے ورنہ نہیں آسکتے تو یہ دو تین پالسیز کو آپ گور کریں پالسیز ہے اس کا یا انٹرنیشنل پریشر آگیا یا پھر وہ اس کی جو اگری کلچر یا فارمر ہے ہمارا اس کو کہا زیادہ بینٹس ملتا اب ادھر جائے گا بنیسبت ایچی جگہ پہ جب انپورٹ مہنگا ہوتا جا رہا ہے اس نے پھر اگری کلچر نہیں کرنی ہاں ریسنٹلی یہ ضرور ہویا ہے کہ ابھی آپ نے مہینہ ہی سنا ہوگا کہ اس گورنمنٹ دوبارہ جو مجودہ گورنمنٹ ہے اس نے اس پہ ایفرٹ کیا کیونکہ گندم بہت ہماری پیک ہوئی ہے گندم کی فاصل تو کورٹن کے اوپر فوکس کیا ہے اڈیشنل چیف سیکٹری ساؤت پنجاب اور سیکٹری اگری کچھے جو نئے آئے ہیں ساؤت صاحب ان کی بڑی میٹنگز ہوئی ہیں سی ایم صاحب کے تھاتھ انہوں نے پھر فوکس کیا کہ ایریا کو ہم نے بڑھانا ہے ہمیں مکعی یا اس چیزوں کو کم کر کے کورٹن ایریا کرنے لیکن اس کے لئے آپ کو ایفرٹ ایسی کرنی پڑے گی کوئنسینٹیو دینے پڑے گی فارمرز کو کہ وہ کیوں دوسری فطل چھوڑ کے کورٹن کے اوپر باپس آئیں اس کے اوپر وہ بھی اٹیک بھی ہو جاتا ہے پیسٹ کا اس کو کیسے بچاننا ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر انوال ہوں کار ساز ادارہ پرانڈ لگاتا ہے تو وہاں پہ یہ معایدہ ہوتا ہے کہ کتنے سال تک یہ پوری کی پوری کار لوکلی منفیکچر ہوگی اس کے سپیر پارٹس یہاں پہ ہوں گے میں جب چھوٹا تھا تو اس وقت مجھے پتہ لگا کہ بلکل چھوٹا تھا کہ تین ایسے ادارے پاکستان میں آئے سوزوکی ٹیوٹا ہونڈا آج میں پچاس سال کا ہو گیا ہوں اور ہم آج بھی صرف اسمبل کر رہے ہیں اور بہت خوبصورت بات کی آئی ایم ایف نے بھی کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں اصل میں آپ کا دشمن تو جپان ہے کہ آپ کرز ہم سے لیتے ہیں اور سارا پیسہ ادار گاڑیوں پر خرچ کر دیتے ہیں کہاں پہ یہ میجر آپ سمجھتے ہیں فلاو ہے کریمنل نیکلیجنسی ہے کہ دنیا میں تو وہی پہ پر پلانٹ لگ جاتے ہیں آپ نے دیکھ لیا کہ انڈیا نے پہلی الیکٹرک لگجری مرسیڈیز ایک ماہ پہلے پورے سوچل میڈیا پہ دھوم بچوئی تھی انہوں نے وہی پہ مینفیکچر کر کے نکال دی ہم آج اتنے اشرے گزرنے کے بعد بھی کیوں وہاں سے امپورٹ کر کے اپنا قیمتی ذریعہ مبادلہ باہر بھیج رہے ہیں انڈسٹری جساں جب تک لوکل پروٹیکشن انڈسٹری نہیں گروہ کرے گی تو وہ ہمارے تین اکانومی کے نا بیسکلی ڈیفیسٹ ہیں ایک آپ کا ہے امپورٹ اکسپورٹ کا گیپ ان کے امپورٹ ہماری بہت زیادہ ہے بہت زیادہ جو کھانے پینے کا آئل ہے یا کارٹن ہے یا گندم ہے وہ بھی تھا ہم امپورٹ کر رہے ہیں جب یہ امپورٹ گیپ بڑے گا اکسپورٹ کم ہوگی آپ کی تو یہ پہلا ڈیفیسٹ ہے دوسری چیز آپ کی ہے یہ جو ہے آپ کا جو ہے کارنٹ کپیٹل جیسے کہتے ہیں کہ ایکسپینڈیچر ہمارے بہت زیادہ ہیں سو روپیا اور ریوینیو آپ کے بیس روپیا ہیں تو اب ایٹی روپیس کا فرق آئے گا تو آٹومیٹک ہوگا تیسری اسی کے ان دو یا تین وجہات کی وجہ سے آپ کو کرزہ لینا پڑتا ہے چاہیے وہ ای 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 فو یا فرانس کا وہ ہے کنسورشیم ہے یا کوئی سی بھی ملک سے آپ جاتے ہیں تو یہ جب یہ دو اس کی بیسک دیکھیں بیسک چیزوں میں تین ہی چیزیں آتی ہیں بھئی جتنی چادر اتنے پاؤں پھلائیں پہلی تو بات ہے ریوینیو آپ کا ہوگا تو اتنے ہی خرچہ کریں خرچیں ہمارے زیادہ ہیں ٹھیک ہے آنفورٹنیٹلی آپ کو بتا ہے جس طرح ہمارا انوائرمنٹ ہے انڈیا یا جو بھی ہمارے ہمسائے موالک تھے جنگیں رہی ہیں تو آرمی اور دیفنس پرپوسیز کے لیے اپنے ملک دفاع کے لیے بڑی ایفرٹ کرنی پڑی ہے تو شاید ہماری کچھ ایفرٹ زیادہ وہاں پہ چلی گئی ہیں بنیزبت انٹرنل جو آپ کی انڈسٹیلائیزیشن اور اس چیزوں کے اوپر تھی لیکن یہ تو ایک بہانہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں جو آپ نے بات کی نا انڈیا کی بات یا جرمنی کی بات کی یا گاڑیوں کے انڈسٹی کی بات کی ہے تمام ملک جب اپنے انڈسٹی یہاں لگاتے ہیں ان کو سپیشل اکنومک زون جسے ہم لوگوں نے بھی دیا ہے جب ان کو انسینٹیو دیتے ہیں تو ساتھ شرط ایک مائدے میں یہ بھی ہوتی ہے کہ جو آپ ٹکنالوجی بھی ٹرانسور کریں گے چاہے دن سال وہ حبل نہیں کی وہ انفورچنیٹی ہمارے ملک میں نہیں کبھی نہیں ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات دوں کیوں یہ میرے ذہن میں بات آئی میں پچھلے سال سپین گیا تھا وہاں پر انہوں نے بڑے دکھی دل سے بتایا سپین اور یوکرین بریٹ باسکٹ ہے پورے یورپ کی یعنی ایسٹرن سائیڈ سے یوکرین بھیجتا ہے ویسٹرن سائیڈ سے سپین بھیجتا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اس طرح اپنے ملک انڈسٹرلائز نہیں کر سکے ہم پورا پورا جہاز یعنی کراپس کا اور فروٹس کا بھر کے بھیجتے ہیں اور جرمنی ایک لگجری کار یا جیپ پورے جہاز کی قیمت میں بھیجتے تھے اور دوسری بات یہ کہ ہم جپان سے گاڑیاں تو آ رہی ہیں لیکن ٹکنالوجی نہیں آ رہی یہ ایک میجر لیزر میں نے کہا میں آپ سے پوچھ لوں شاید میں غلط ہوں اچھا بھٹا صاحب ایک اور چیز آپ نے ابھی بغلہ دیش کا وہ حوالہ دیا جنہوں نے نوبل ایوارڈ جیتا انہوں نے میکرو فائننس کی وجہ سے یہ ایوارڈ جیتا تھا انہوں نے ان کی سپیشلائزیشن یہ تھی کہ انہوں نے گھر گھر میں کھڑی لگوا دی تھی وہ چھوٹے کرزیں دیتے تھے اور اس میں وہ انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا چارجز ہوتے تھے کہ جو ان کا سرویس چارجز ہوتے تھے سرویس چارجز ہم نے بھی یہاں پر اخوت کے نام سے شروع کیا ہوئے لیکن مجھے اس کے کوئی اثرات پاکستان میں نظر نہیں آرہے جیسے کہ ہم نے وہاں پہ اثرات دیکھے آپ وہاں پہ جا چکے ہیں اپنے تجربے سے بتائیں کہ لیک ہم کہاں پہ کر رہے ہیں دیکھیں آپ کسی جات ایگریمنٹ کرتے ہیں یا کوئی گرانٹ لینی ہے یا امداد لینی ہے تو اپنے گراؤنڈ ریالیٹی کے مطابق ہمیں کہ کیا ہماری سٹرنگ تھے اس پہ ہمیں فوکس کریں ہماری سٹرنگ تھے پاور مین پاور پاپولیشن دیکھیں 24 ملین ابھی لیٹس سنسید ہو گیا 240 ملین 24 ملین 24 کروڑ پہ جا رہے ہیں یہ بھی کم ہے یہ زیادہ یہ جو پاپولیشن گروت یا یوٹ بلچ کی جو میں بات کر رہا ہوں تو آپ کی سٹرنگ یہ مین پاور ہے اپنے پالسی بنانی ہے یہ نہ ہو کہ آپ میکنیزیشن اندھا دھند کرنے اور آپ کی لیبر جو ہے انپلائیڈ رہا جائے ہم نے ایسی پالسی بنانی چاہیے نا کہ ہماری جو سٹرنگ ہے لیبر لیبر جو ہے ینگ جنریشن ہے ینگ جنریشن کے لئے سکل ایڈوکیشن کی وہ بے روزگار ہیں تو جب یہ ڈگرییاں آپ کو ہاتھ سے روک دیتی ہیں کام کرنے سے ہمیں ان ڈگریز کی بجائے ہمیں سکل جو ہے جو آپ کے پاس سکل آئی ٹی دیکھ لیجئے آپ غور کریں انڈیا سیلیکون ویلی آپ سارے جانتے ہیں انڈیاں گئے ہیں تو اگر یہ ای روزگار ایک مرد پروگرام شروع ہوا تھا پی آئی ٹی بی نے اور یونیورسٹری جو ہیں ہائل ایڈوکیشن کی اقصاد مل کے اس میں یہی تو تھا فری لانسنگ اپنی جو نئی نصف کو گھر میں بیٹھ کے آپ ان کو ہنرس کھا دیں لیپٹاو وگرہ یا کمپیوٹر ہرے کے پاس آج کل ہو کیا ٹیپٹا کر رہا ہے یہ ہم اس طرف جا رہے ہیں یہ انفورچنیٹلی ٹیپٹا نے یہ کام شروع نہیں کیا تھا وہ جو آپ نے سپورٹس کی بات کی یا میں نے پی آئی ٹیپ کام کیا ہوا ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام تھا میں نے آتے ہی شروع کیا میں نے کہا یار یہ آغاز کرو یہ تین مہینے اس میں ایک کورس یہ بھی ہے فری لانسنگ ان لوگوں کو یہ کریں کہ ای کامرس جسے کہتے ہیں ہم گھر بیٹھے اب باہر سے چیدہ آجاتی ہے ہمارے ملک کے اندر اور آپ کے گھر ڈلیور کر جاتا ہے تو آپ یہ پیسہ کمانے اپنی یونگ جنریشن کو نوکنیاں نہیں دے سکتے اور وہ سوال جو بنگرہ دیش میں وہ آسکر جیت گئے ڈاکٹر یونس اور ہم نہیں کر سکے وہ کیا وجہ ہے پالیسیز کی کنٹینیویشن نہ ہونا نمبر ون نمبر ٹو چونکہ گورنمنٹ کیا پولیٹیکل کیا لیجئے ایک جو نا امپاورمنٹ یا اونرشپ پولیٹیکل اور جیسی مومن امپاورمنٹ وہ یہاں پہ نہیں اب گوھر کریں نا فیفٹی ون پرسنٹ آف پاپولیشن ہے فیمیل اس میں سے پتہ کتے امپلائیڈ ہیں الیون پرسنٹ الیون پرسنٹ از فیمیل آنلی ہیں جو ہماری امپلائیڈ ہیں دس مینز کہ ایٹی نائن جو فیمیل خواتین ہماری جو میکسما آبادی ہیں وہ آپ کے گھروں میں بیٹھی ہیں آپ یہ ہم بڑی بات کرتے ہیں فقر سے کہتے ہیں ہمارے بچیاں اتنی لائق ہیں اور کمپیٹنشن کے اوپر بچوں لڑکوں کو بہت پیچھے چھوڑ جاتی ہیں چاہے وہ سی ایس ایس کا دیم ہو یا میڈیکل ہو میڈیکل کا ایک سروے آیا اور یہ پبلش ریسرچ ہے سیونٹی ون پرسنٹ آف لیڈی ڈاکٹر جنہوں نے میڈیکل کیا ہے وہ شادی کے بعد گھر بیٹھ گئی ہیں اب غور کریں اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو میڈیکل میں نہیں ملنا چاہیے یا وہ میل کو دے دیں لیکن دیکھیں تو صحیح کہ ہمارے معاشی احلاات کہہ لیجیے یا سوسائیٹی ریزنز کہہ لیجیے شادیاں اچھے گھروں میں بچیوں کی ہو جاتی ہیں جو ڈاکٹر بنتی ہیں لیکن بھائی وہ گورنمنٹ کو کوئی یہ بھی تو کرنا چاہیے آپ کو سب سے رائیڈ آپ کو پندرہ سے بیس لاکھ ہر بچے پر فرچ ہوا ہے تو اس کو ریٹین نہیں کرنا آپ نے تو یہ پالسیز آپ کو کرنی پڑے گی اچھا بھٹا صاحب مجھے ایک بریک کا کار جا رہا ہے بریک کے بعد کچھ تو ہمارے جو مسائل اس کے بعد کچھ آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوال کروں گا لیکن آپٹر شارٹ بریک ناظرین ناظرین میں ساتھ موجود ہیں سیکٹری انڈریسٹریز احسان بھٹا صاحب ان سے ہم بات کر رہے تھے بھٹا صاحب حل کیا ہے مثلا دنیا میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں ایسے ملک ہیں جو غریب ملکوں پہ انویسٹ کرتے ہیں ان کے پروگرامز ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ انہی پروگرامز سے فائدہ اٹھاتا ہے بنگلہ دیش انڈیا ایون سری لنکا پاکستان کیوں نہیں فائدہ اٹھا پاتا یعنی یہ جو گرانٹ کے ساتھ آتے ہیں آپ کے ملک میں بلکہ بعض اوقات تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ کسی یورپی بڑے ترقی آفتہ ملک نے ہمیں آفر کی تھی کہ ان کے پاس وہ ونڈ سے جو ہم الیکٹرسٹی پیدا کرتے ہیں ونڈ پاور سے وہ ان کے پاس ٹربائنز وغیرہ پرانی ہو چکی تھی انہوں نے لیٹس مارڈل کی بنا لی ہوئی تھی وہ کہتے تھے یہ آپ فری آف کاؤس لے جائے تو ایک سوشل میڈیا پر بڑی چال لی تھی کہ ہم نے ان سے بھی کمیشن مانگ لی تھی تو انہوں نے پھر بعد میں ایک افریقہ کے غریب ملک کو کہا کہ آپ صرف یہاں سے اٹھا کے لے جائیں کیا یہ وجہ ہے ریڈ ٹیپیزم یہ سرخ فیتہ اس کی وجہ ہے کہ وہ لوگ آ کے یہاں پر ہمیں نہ کوئی سکل جو ایڈیوکیشن اس کے حوالے سے ہماری مدد کرتے ہیں وجہ کیا ہے وان آف دا ریزن ہو سکتی ہے ریڈ ٹیپیزم کہ دفتری جو ہے کارڈینیشن کی کمی یہ بہت بڑا فیکٹر دیکھیں ایک اب آپ نے جب وینڈ کی انرجی کی بات کی ہے یہ چار پانچ دپارٹمنٹ اس میں آئیں گے فیڈل گورنمنٹ کا بھی آئے گا ہمارا انرجی اپارٹمنٹ بھی ہے آپ نے پھر انو سی لینا انوارمنٹ اپارٹمنٹ سے جو بھی آپ نے انرجی کی وہ چیز لگانی ہے یا انڈسٹری لگانی ہے تو انوارمنٹ کے پروسیسز ہیں وہ بڑے مشکل ہیں بڑے مشکلات پیدا کی ہیں وان وینڈو اپریشن جو شروع کیا گیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک جگہ پہ سارے ادارے بیٹھے جائیں اور ان کے مسائل حل کیا جائیں یہ سپیشل اکنومک زونز ہیں ان کا کنسپٹ یہ تھا کہ یہ سپیشل اکنومک زونز جو بنائی جائیں چار میں پنجاب میں اس کے علاوہ باقی ملک میں بھی بنائی جارہی ہیں تاکہ سارے مسائل ایک جگہ ہوں اور ٹک ٹک کر کے مسئلح حل ہوں یہ کورڈینیشن کی کمی جو ہے ریڈ ٹیپیزم کہہ لیجئے اب جو ہے اس میں پھر وہی بات آتی ہے یا بیڈ ٹیپیزم ختم کرنا ہے ہر کوئی یہ قنون قیدہ بنایا ہوں ہر میک میں نے لدہ بنایا ہے لیکن قنون قیدہ انسانوں کے لئے ہوتے ہیں انسان قنون کے لئے نہیں ہوتے تو وہ ہم شاید دوسری سائٹ پہ چلے جاتے ہیں کہ یار ایک قنون میں یہ لکھا یہ ہوئی نہیں زاغداد بازے کرنا ہی کوئی نہیں جو دوسرا جب مادی میں کوئی چپسران گرفتار ہوئے انہوں نے آوٹ آف وے مطلب ان گوڈ فیت کوشش کی تھی وہ جب گرفتاریاں ہوئی نیب آگیا اس سے بھی خوف یہ بہت بڑا فیکٹر ہے لاسٹ فائیب یئرز میں ابھی گورنمنٹ نے کافی اس میں امینڈمنٹ کر دی ہے نیب کے حوالے سے کہ ان گوڈ فیت یا پبلک انٹریسٹ میں کام کریں تو آپ کو نہیں پوچھا جائے گا لیکن یہ درخوف ضرور رہتا ہے کرنے میں اس کے لئے جو ہے نا ون ونڈو اپریشن ہو یا جو فیڈل گورنمنٹ اور پرنشل گورنمنٹ مختلف آداریں ہیں بجلی کا لعدہ ہے گیس کا لعدہ ہے وہ اگر آپ کی کوارڈینیشن ایک میکنزم بہت اچھا ہو جائے نا تو اس سارے مسائل آج سے ایسا حال ہوں گے لیکن اس میں افرٹ کرنی پڑے گی اس کے لئے اونرشیپ کی دروہت ہے اونرشیپ فرام دا ہائیسٹ یعنی کہ پلٹیکل بھی کہنی جی ہے اور اگزیکٹل بھی اگر وہ اپنے سیاسی مسائل سے ان کو ٹائم ملا تو وہ ضرور کریں گے اچھا کچھ آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں بٹا صاحب یہ بتائیے گا آپ جب پڑھ رہے تھے جیسے میں پڑھ رہا تھا میں اس وقت پہلے ڈاکٹر بننا چاہتا تھا پھر میں فوج میں جانا چاہتا تھا پھر میں پائلٹ بننا چاہتا تھا مختلف چیزیں آپ سیول سروس میں ہی آنا چاہتے تھے مقابلے کا امتحانی دینا چاہتے تھے یا آپ کا کچھ اور پہلا کرش کیا تھا میرے والی صاحب بھی انجینئر تھے سیول انجینئر تھے وہ چیف انجینئر ٹائر ہوئے تھے تو میری والدہ کا تھا کہ ایک میرا جو بیٹا ہے سیول انجینئر بننا ہے شروع میں تھا کہ یار بس انجینئر بننا ہے والی صاحب ہو تو گئے لیکن میں نے وہ مکمل کیا کہ یار نہیں ہے والی صاحب کا ایک مشن تھا تو میں نے وہ بننا انجینئر بن گیا اچھا آگے کا باغ ہے جو آپ نے شو کی بات سیول سروس کی بات کی ہے انجینئر کر کے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں نے سیول سروس میں آنا ہے 93 کے انڈ میں ہم نے یو ای ٹی سے انجینئر کر لی پھر دو سال میں نے پرائیویٹ اور کنسٹنٹ کے ساتھ کام بھی پریکٹیکل کام کیا ہوا اس لئے میں کافی اندازہ ہے نائنٹی سیون آیا تو میرے ایک کزن تھے ڈاکٹر تھے انہوں نے کہا یار یہ تُو کئی دکھے لگایا چار نوکنیاں تُو نے تین سالوں میں کر لی ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے تو کمپیٹیشن کا اکزیم دے میرے جو تھارے بہن بھائی ہیں تین بہنے اور تین بھائی سارے پروفیشنل ہیں یعنی کہ دونوں بڑے بھائی ڈاکٹر ہیں سیسٹر بھی ڈاکٹر ہے ایک پی ای ڈی ڈاکٹر ہے مقصد وہ سارے پروفیشنل تھے کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ کمپیٹیشن کا اکزیم دینا ہے تو وہ ان کے کہنے کے اوپر میں نے اکزیم دے دیا وہ پہلی دفعہ ہمیں آ گیا آفیس میری میں گروپ میں رپیٹ کیا تو پی ایس میں یا ڈی ایم جی میں آ گیا تو تب یہ پہلی دفعہ پتا چلا کہ یار یہ بھی ایک سرویس ہے ادر دن پروفیشنل ڈگری تو وہ پھر ہم نے کوش کی پھر اللہ نے کرم کیا مختلف محقبہ میں ملتے رہے باہر سے جانے کا موقع بھی ملا اس سرویس کی ویسے آپ کا اطالق بیسکلی کہاں سے ہے بیسکلی تو سیالکورٹ سے ہے سیالکورٹ سے بٹا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا فیملی میں ڈاکٹرز بھی ہیں پی ایش ڈی ڈاکٹرز بھی ہیں ان کا رویہ گھر میں بڑا نارمل ہوتا ہے لیکن ہمارے جو اب تو یہ پی ایس سرویس کلاتی ہے پہرے ڈی ایم جی سرویس کلاتی تھی یہ آپ کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے بقاعدہ ایڈمیسٹریٹیو کنٹرول کے لیے اور یہ بڑے یعنی کہ ٹائی لگا کر بڑے سوٹڈ بوٹن اور بڑے سخت ترویہ ہو جاتا ہے بوسی سائیٹی چھوٹ ہو جاتا ہے گھر میں بیگم بوس ہیں کہ آپ بوس ہیں اور اس کے بعد بیگم کے جو سپائی یعنی اس کے بچے ان کا آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے گھر میں جا کر آپ کیسے ہو جاتے ہیں یہ جو آپ ساروں کا پتہ ہے اس لیے میں جو آپ نہیں دیتا آن میڈیا لیکن ایک بات میں بتا دوں یہ جو آپ نے بوسی بن جاتے ہیں یہ ایک فطرت میں بھی ہے آپ کی ایک پوری جو آپ کی نا ٹریننگ اگر ہوئی ہے گھر سے ایسی کہ آپ نے ہر ایک اعزت کے حد پیش آنا ہے چاہے آپ کسی بھی سیٹ میں آج ادھر بیٹھا ہوں کل کہیں ہو سکتا ہوں میرا خیال ہے ہمیں ایسے انسان بہتر ہونا جو پہلے انسان بنے اچھا آپ میرا سوال کا جواب کٹ کر گئے میں نے تو پوچھا گھر میں باس کون ہے ہماری بابی باس ہے بابی ہوتے ہیں جرا اچھا وہ اچھا انہوں نے کوئی امتحان تو نہیں دیا اس کے لیے نہیں اچھا اس کو ضرورت نہیں پڑی ان کو وہ اس طرح ہی چلے یہ اللہ تعالی کا کرم ہے ان کو انتحان نہیں دینا پڑا وہ بہت سمان گئی اگر آپ کو دوبارہ موقع ملے میں نے یہ ڈاکٹر اسمان روز ہے وہ آئی جی پنجاب پولس نے اس وقت ان سے سوال گیا تھا پچھلے انٹرویو میں کہ اگر آپ کو دوبارہ موقع ملا تو کیا آپ ڈاکٹر بننا پسند کریں گے یا پولس ملے گے انہوں نے کہا اگر مجھے دوبارہ زندگی ملی میں پھر پنجاب پولس جائن کروں گا آپ کو دوبارہ زندگی ملی تو کوئی ایسی ڈیزائر ہے کہ نہیں یا یہ کروں گا ایک ڈیزائر جو ہے نا سیور انجینئنگ میرے اندر اچھی بچی ہے ٹھیک ہے وہ جو انجینئنگ کی بات کی انہوں نے کہا میں نے ڈاکٹر بننا ہوں گا آپ نے آئی جی صاحب کی بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ انجینئنگ جو ہے نا اب لوگ سمجھتے تھے کہ یا میں نے انجینئنگ شاید زیادہ ضائع کر دی سیور سیورس میں آکے میرا اپنا جو ذاتی خیال ہے نا میری اس انجینئنگ کا بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے چاہے میں ڈی سیو تھا یا کسی بھی میک میں تھا بلکم اب کوئی انجینئر مجھے بے فکر نہیں بنا سکتا کوئی بلڈنگ بن رہی ہو روڈ چل رہی ہو میں چاہے کسی بھی پوزیشن پہ ہوں تو آئی نو ایچ ان ایوریتنگ اور مجھے پتا ہوتا کہ اس میں بہتری کیسے لانی ہے یہ نہیں ہے کہ یار یہ دوار آپ کو چیٹ نہیں کر پاتے وہ تو اس لئے آپ سیور انجینئر بننا پسند کریں گے بجائے اس کے کہ پھر آپ یہ ٹائی لگا کر نہیں نہیں یہ تو کوئی ایشو نہیں آپ یہ ٹائی کی جو بات کریں یہ دفتر کی ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے لیکن آپ غور کریں میں ہفتہ بھی ہو یا کوئی اور دن بھی ہو تو میں چینہ چینہ پا کے میں آپ کی بات نہیں کر رہا مجھے پتا ہے آپ کیا کرتے رہے ہیں وہ مجھے میں آپ کی ساری ایکٹیوٹیز سے ماں خبر ہوں کہ آپ نے جب آپ کو کھڑے لین لگایا گیا تھا سیکٹری آئی اینڈ سی تو آپ نے پورا یہاں پر کیا انقراب لے کون کون سے جم مناے جی او آرز کا آپ نے کیا ہو لیا ان کا بہتر کیا خیر بچے چاہتے ہیں کہ وہ بھی سیول سروس میں آئیں امتحان دیں اور سیول سروس میں ہی آئیں یا ان کے لئے آپ کیا سمجھتے ہیں میری طرف سے تو اپن ہے آپ کی طرف سے اپن ہے لیکن خواہش کیا ہے چار دو بیٹے دو بیٹیاں بڑی بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے اس نے تو توبہ کی بھائی میں نے تو سیول سروس میں نہیں آنا وہ تو آپ کی حرکتوں کی ویسے کی ہوگی کہ آپ گھر جاتے ہی نہیں ہیں آپ نے ادھر سے اٹھنا نہیں ہے تو اس نے کہا ہی میں آئیں نہیں وہ نا پتہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پرویشنل جس طرح میرے بھی جذبے میں تھا کہ میں نے پرویشنل ہی بننا ہے ابھی وہ بچے چھوٹے ہیں لیکن اس کا ہے اس کی وجہ یہ میں جب پہلی بار لائیو ٹی وی پہ کئی سال پہلے بیپر دے رہا تھا تو میرا بیٹا اس سے بہت چھوٹا تھا اس نے بھی جمپ لگائی جب بیپر ختم ہوا لائیو میرا اس نے برش پر گئے گا ماما میں بھی ٹی وی پہ آوں گا اس کی ماں نے اسے تھپڑ مارا تھا پیچھے سے اس نے کہا خبردار آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یہ کوئی کام نہیں ہے یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے اس نے بجے گھر میں واپس آیا تو پوچھا بابا آپ اچھا کام نہیں کرتے میں نے کہا بیٹا کون کہتا ہے اچھا کام نہیں کرتے ماما میں نے پوچھا اس نے کہا میری زندگی تباہ ہوگی یہ اس کی نہیں ہونے لگ اس کی بیوی کی نہیں ہونے لگ تو اس وجہ سے تو نہیں کہ آپ دن رات تو ادھر فسے ہوتے ہیں سی ایم صاحب میٹنگے پر بلا لیا چیف سیکٹری صاحب نے بلا لیا دورے پر چلے گئے تو گھر میں تو آپ ٹائم نہیں دیتے یہ بجا تو نہیں ان کی اس سے مترفر ہونے کی یہ نہیں ہے دیکھیں یہ نا انٹرنل اندر کی جو حیط ہے خوشی ہوتی ہے کہ ہم کسی کے کام آسکیں میں حقیقا بتا رہا ہوں میں دفتر بیٹھ کے بھی نو سے پانچ کام کر سکتا ہوں جو سارے عامتوں پر روٹین میں کرتے ہیں لیکن ایک انرگ ہے نا یار میری ویعہ سے کسی کی بہتری ہو جائے تو وہ ایک جو سینس ہے نا اس بات کو بچے ضرور مانتے ہیں کہ نہیں آپ نے فیملی ٹائم سے اسے کٹ کر دیا لیکن آپ کی وجہ سے وہ فلان چیز بہتر ہوئی ہے تو ہمیں خوشی ہے یہ آپ ماندے ہیں بچپن میں نہیں ماندے ہوں گے یہ بتا دیں کہ آپ اس سروس میں آنے کے بعد وہ اندر میں جو ایک بندے کے حصے لطیفہ ہوتی ہے کوئی میوزک کا شدائی ہوتا ہے کوئی فلمز کا شدائی ہوتا ہے کوئی ٹی وی ڈراماز ہمارے بہت اچھے ہوتے ہیں ان کا شدائی آپ کا شوق کس طرف ہے ساری چیزیں دیکھیں ڈراماز موقع ملتا ہے کیوں نہیں جب فارق ٹائم ہو تو یہ میوزک میں دیکھیں ادران سمی خان کسی وقت میں بہت پسند تھا اب تو آتے ہی نہیں گانے اس وقت اس زمانے میں جب نائنٹیز کی بات ہے یا اب نے بہت میوزک سنا ہوا ہے سب سے پسندیدہ سنگر کون ہے اس وقت تو ادران سمی تھا آج کل نہیں کوئی خاص نہیں ہے آپ کوئی بھی نہیں آپ نے یعنی کہ سروس نے آپ کو بترہ نہ نسر فتہ نہیں یار یہ کیا بات ہے نسر فتہ دی ادری کی اتنے بڑا نام ہے اس کو تو کون کہہ سکتا ہے کہ وہ پتندی نہیں ہے اس میں بہت قانیاں ان کی اور جب میوزیکل جو نے ٹیچ دیا نیو اچھا ایک بڑی امپورنٹ چیز تھی یہ جو شاید ان ساری چیز میں رہ گئی ہے وہ ایک ہے ہماری ہسٹری اور آرکیالوجی کے محبت وہ تو آپ نے بہت کام کیا ہسٹری اور آرکیالوجی میں تو میں آپ کا انٹرمی آج میں جب جس بھی میک میں ہوتا ہوں لوگ میں یہ کہتے ہیں یار تو دورو ٹورزم یا آرکیالوجی جا سوچ رہا ہوئے گا اب ادھر ہی آیا ہوں ہمارے پاس ایک پونچھ آوس تھا آپ کمیشنر کے دفتر بننے لگا ہے وہ دیکھتے ہی پہلے دن میں نے کہا نہیں یار میں نے اس کو ٹھیک کرنا اوریجنل حالت میں دیکھا آنا ہے یہ آپ کے جو ٹیفٹا کے کئی چار پانچ سہدار ہیں جو انیس سو بارہ یا انیس سو بیس میں بنے شادی لال بیلڈنگ شاید آپ نے دیکھی ہو لٹنڈوڈ کے اوپر اس کے اندر ہے وہ دیکھتے ہی مجھے لگا کہ نہیں یار میں کوئی اس کو کرنا چاہی یہ رسٹور کریں اوریجنل حالت کے اوپر تو یہ ایک ایسی چیز اندر سے خوشی نہیں ہوتی یار میں نے ملک کے لیے اپنے وطن کے لیے اپنے جرش وہ بلکل کریں میں تو آپ سے فلم یا ڈرامے اس کی بات کر رہا ہوں یہ بتا دیں آخری فلم کب دیکھی تھی نہیں فلم میں دیکھیں بڑا ٹھیک کوئی ڈراما دیکھا ہو کون سا ڈراما آخری جو آپ کو بہت پسند تھا ویسے تو دیکھیں وہ جو پی ٹی وی کے ڈرامے تھے وہ تو ماسٹر تھے وہ تو ایسے ایسے ڈرامے آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تو مقابلہ ہی نہیں ٹھیک ہے لیکن اس سن کے تو کوئی آج کا چینل اٹھا کے کہیں پہ بھی نہیں آئے اتنی طرح ڈرامے ہوئے ہیں میرے پاس ہم سفر وغیرہ میں نے جو دیکھا ہماری انفورچنٹی ہے اب جوالے جو ڈرامے آ رہے ہیں جو پرائیوٹ چینلز پہ چلتے ہیں سارے دیکھتے بھی ہوں گے خوشی سے بھی لیکن اب وہ ایک ہی چیز میں بھور میں پھنچا ہوا ہے ساس بھو کا جگڑا سوتن آ جائے گی محبت محبت پی ٹی وی کا پسندی تھا کون سا ڈرامہ کیا کیا ڈرامیان کہی دیکھ لیں کیا خوان خوشٹ کا جو تھا ڈرامہ ایسے ایسی کلاس ہیں آج بھی وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایک بڑے شفی محمد کا جو ڈرامہ تھا جو اس کا بیوی والا جھا بہت زبرز تھا ایسے ڈرامہ تو کلاسیک ہیں اور آج بھی ہم دیکھیں تو مزہ آتا ہے یہ میں دیکھتا تھا بہت بہت شکریہ احسان بٹا صاحب ہمیشہ آپ سے مل کر یقین کرے بہت مزہ آتا ہے ناظرین یہ تھے احسان بٹا صاحب سیکٹری انڈسٹریز اصل مسئلہ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ پاکستان پیچھے کیوں ہے وجہ وہی ہے کہ نہ تو ہماری تعلیم وہ موجودہ حالات اور دنیا کے مقابلے کی ہے اور نہ ہی ہماری کوئی ایسی انڈسٹری پالیسی ہے جس کے بعد ہم سے بعد آنے والے ملک اب ہم سے بہت آگے جا چکے ہیں اور آگے نکلتے جا رہے ہیں اور ہم اتنے بڑے آبادی کے پاکستان دنیا کا پانچمہ بڑا ملک ہے آبادی کے لیے اور جلد ہی چوتھا ہونے جا رہا ہے اور آبادی کا اتنا بڑا اجدہام لے کر ہم نہ تو اپنے بچوں کو کوئی سکل نہ کوئی ایسی چیز سکھا رہے ہیں کہ وہ دنیا سے چار پیسے کما کے لائیں اور جو ان کا سکل ہے مثلا میں دیکھتا ہوں آج کل میرے بچے بھی ہر وقت لائپ ٹاپ پہ اپنے ٹیپ پہ موبائل پہ ہم وہاں پہ بھی ان کو کوئی گائیڈ نہیں کر رہے کہ ہم انڈیا کا یا کسی کا مقابلہ کر لیں اور آئی ٹی کے ذریعے ہی ہم کچھ ذریعے مبادلہ کمالیں ضرورت سمر کی ہے کہ ہم موجودہ یہ جو اس وقت ملک میں سیاسی تماشا لگا ہوا ہے اس سے توجہ ہٹائیں اپنی باریوں سے نکلیں اور ملک کو کسی اچھی ڈائریکشن کی طرف لے کے جائیں آپ نے اپنی زندگی گزار لی یہ میں اپنے سیاستداروں سے مخاطب ہوں آپ نے اپنی زندگی گزار لی میں نے بھی گزار لی خدا رہا آئندہ آنے والے بچوں پھلی کچھ کر جائیں اپنے ہوسٹ آئی آشجا کو اگلے پروگرام تکرین لی اجازت دیجئے اللہ حافظ